وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَالِكَ تو جناب دعا تو خود کروائی تھی تو پھر اللہ نے اپنے وقت کے پیغمبر کو وحی کی تو وہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ تمہارا سپہ سلار مقرر کیا ہے اچھا اب انہی آیات کے روشنی میں نا جو سلاودین یوسف صاحب ہے نا جنہوں نے احسن البیان لکھی ہے جو سعودی عرب سے مفت ترجمہ دیا جاتا ہے آپ کو پتہ یہ سارے لوگ بنی امیہ کے یعنی خدمتگار ہیں تو وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے قرآن حکیم میں بھی بن امیہ کو ثابت کرنے کا یہاں سے ان کے دماغ میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا وہ انہوں نے تفسیر میں لکھ دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو تعلوت اور جالوت کے کیس میں جو تعلوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا تو اس سے ملوکیت ثابت ہو جاتی ہے کہ ملوکیت بھی اللہ تعالیٰ کو پسانتا ہے یعنی یہ ملوکیت یہاں اپنے لغت کے معنوں میں آئی ہے استلاح کے معنوں میں نہیں لغت کے معنوں میں دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملک تو تھے بادشاہ تھے نا امیر المجاہدین بھی تھے اور امام الموحدین بھی تھے لیکن جب ہم استلاح میں بات کرتے ہیں نا خلافد راشدہ یا علا من حاج نبوہ ان معنوں میں تو ماذا اللہ استغفر اللہ نا نبی علیہ السلام ملک تھے نا سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین وہ ملک تھے ان معنوں میں تو ماذا اللہ ہی ان کو گالی دینا ہے اگر آپ استلاح کے معنوں میں ملوکیت لیں گے اگر آپ لغت کے معنوں میں لیں گے اس سے مراد حکمرانی ہے وہ تو اللہ بھی بادشاہ ہے زمین و اسمان کی ملکوت السماوات والارد زمین و اسمان کی بادشاہت کس کی ہے اللہ کی لیکن یہاں وہ استلاح والی ملوکیت کا لفظ نہیں استعمال ہو رہا ہوتا بلکہ یہاں پہ لغت کے معنوں میں لغت اور استلاح کا تو فرق ہے سورہ یوسف میں رب کا لفظ مالک کے لئے آیا ہے غلام کے ریفرنس سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تم میں سے فلان شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا اور دوسرے ایک اسی کو کہتے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے ملو تو میری سفارش کرنا کہ مجھے اس طرح انہوں نے ویسا ہی یعنی جیل میں ڈال دیا تو وہاں رب جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے پالنے والا جیسے باپ بھی رب بھی ہے نا پالنے والا تو ہے نا رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا ماں واپ نے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے تو یہاں پہ لغت کے معنوں میں رب آیا ہے استلاح کے معنوں میں اگر رب کی بات کریں گے تو وہ پھر رب وہ ہے الحمدللہ رب العالمین جس دا لو کی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تیمیہ محمد بخش اور نام ایک ہونے سے تو نہیں فرق پڑھ کتنے محدثین ہیں ان کے نام ہی محمد ہے امام بخاری کا نام محمد ہے محمد بن اسماعیل امام باکر کا نام بھی محمد ہے ابن سیرین کا نام بھی محمد ہے محمد ابن سیرین تو کتنے محدثین تابعین کے نام محمد ہے لیکن ان نام سیم ہونے سے تو تو اسطلاح اللغت کا تو یہاں ان کا دماغ چلا گیا اس سے تو انہوں نے کہا بعض لوگ ملوکیت کو برا جانتے ہیں تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک بادشاہ مقرر کیا تھا سر یہ جو تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا یہ پیغمبر کی وحی کے ساتھ اللہ نے مقرر کیا تھا جبکہ حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا اس کے بعد جو بنی امیہ کے خلیفہ ہیں ان کو اللہ نے نہیں مقرر کیا بلکہ وہ کس طریقے سے اس امت میں مسلط ہوئے ہیں وہ میرا آپ کربلا والا رسج پیپر احادیث کی روشنی میں پڑھیں حکمرانوں کی لکھیوی تاریخ کی روشنی میں نہیں اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے تو یہاں پہ میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر یاد آ جاتی ہے چونکہ میں اسے پروموٹ بھی کرتا ہوں کہ بیسٹ تفسیر میں سے آسن البیان لیکن جہاں پہ خامی ہیں وہ ہائلائٹ کرنا ہماری جو ہے علمی ذمہ داری ہے کہ یار یہ کام وہ ڈالتے ہیں تو وہ اگر ملوکیت کا لفظ لیں تو ان کو کہیں کہ آپ جس ملک کی بات کر رہے ہیں ان معنوں میں تو خیر سورہ آل امران میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت اس کا سٹارڈی سے ہو رہا ہے کہ اے ملک کے مالک جسے ملک دے تیری مرضی جس سے چھین لے تیری مرضی جسی کو عزت دے تیری مرضی کسی سے عزت چھین لے تیری مرضی تیرے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے وہ تو فیرون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دھیوی تھی لیکن فیرون اللہ کا رپریزنٹیٹیو نہیں تھا دنیا کے اوپر یہ ذہن میں رکھئے گا تو یہ والی ملوکیت اگر انبیاء کی کوئی ثابت کرتا ہے انبیاء کے کانٹیکسٹ میں ان کا بادشاہ مقرر کرنا تو یہ وحی کے ذریعے تھا لہٰذا اس کا معاملہ اس کے ساتھ کمپیر نہیں ہو سکتا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ وہ کہنا لگے کہ کس طرح ہمارے اوپر وہ امیر مقرر ہو سکتا ہے علینا ہم پر وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكُ جبکہ ہم زیادہ جو ہے وہ امارت کے حق دار ہیں کہ ہم جو ہے وہ امیر بنیں منہو اس سے وَلَمْ يُقْتَسَعَتَمْ مِنَ الْمَالِ اور اسے نہ تو مال میں کوئی وسط دی گئی ہے یعنی وہ کہلے لگے نہ تو اس کا حسب نصب اس اعتبار سے کوئی ہمارے والا کوئی آلہ ہے اور نہ اس کے پاس مال ہے تو وہ کیسے تعلوت جو ہے وہ ہمارے اوپر امیر مقرر ہو سکتا ہے قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ تو وہ پیغمبر نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے وَزَادَهُ بَسْتَطَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اور اسے تم پر فوقیت دی ہے جسم کی کشادگی میں بھی اور علم کی بھی علم کا ذکر پہلے ہے علم بھی اس کا تم سے زیادہ ہے اور اس کے اندر طاقت بھی زیادہ ہے ظاہرہ وہ اب میدان جنگ کی باری آ رہی ہے تو پھر ایسا بندہ چونہ جائے گا جو علم اور جسم رکھنے والا ہو اچھا انہی آیات کی روشنی میں شیعہ نے جو ہے وَزَادَهُ الْعِلِی کی خلافت ثابت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی جو تھے ان کا علم بھی باقیت صاحب سے زیادہ تھا اور طاقت بھی آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے مارکیں ہیں وَزَادَهُ الْعِلِی نے آپ کو جتائیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسے قرآن سے ایک اسلوب پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ عمارت یا خلافت اس کو دینی چاہیے کہ جس کے پاس علم اور جسم یعنی طاقت کے اعتبار سے وہ باقیوں پر پرارٹی رکھتا ہو تو اگر یعنی ایک اصول اور مبادی کے طور پر دیکھا جائے تو بلکل ٹھیک ہے یہ بات ان کی اور میرے تو موقع بھی ہے میرے تو ویڈیوز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد سیدن علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات بھی نہیں تھی لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی کہ آپ علیہ السلام نے جو جسے کہتے ہیں نا اکربہ پروری اس کو کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا اور بعض اوقات اس قسم کی چیزیں کسی اپنے قریبی کے حق میں وہ سمجھ لیں ڈیوٹ کے طور پر بھی ثابت ہو جاتی ہیں اور وہ حق دار بھی ہو تو اس حق سے پیچھے ہو جاتا ہے یا اسے کر دیا جاتا ہے جو بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ آؤ رسول اللہ سے جا کے ہم مانگ لیتے ہیں خلافت میں کوئی حصہ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام نے اگر انکار کر دیا تو ان کی امت بنو حاشم کو کبھی بھی خلیفہ نہیں بننے دے گی تو حضرت علی کو یہ پتا تھا کہ نبیل اسلام فی نفسہی خلیفت اللہ ہے فی الارض تو آپ اپنے رشتہ داروں کو کبھی بھی آگے نہیں آنے دیں گے اس اعتبار سے خود ہاں امت چن لیں وہ لا نا معاملہ ہے خود جب بھی آپ کا معاملہ آئے گا تو آپ یہ نہیں کریں گے کیونکہ نبیل اسلام کے وہ بچوں کی محنیت ہے تو لہٰذا اس سے آپ علمی دلیل تو ضرور پکڑ سکتے ہیں لیکن اس سے اگر کوئی شخص کہے کہ اجماع زہابہ انکلوڈنگ خود سیدنا علی کا بھی ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کر لینا وہ کوئی قرآن کے خلاف تھا تو وہ پھر آپ کا دوسرا ایکسٹریم رویہ ہوگا ہم تو درمیان میں اس معاملے میں کہ اس طرح بھی موقف ایڈاپٹ کیا جا سکتا تھا اور کیوں نہیں کیا گیا اس کے پیچھے وہ والا معاملہ موجود تھا تو دونوں معاملات اپنے کا درست ہیں وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالی وسط والا اور علم والا ہے